دوستو آج ہم بات کرنے والے ایک بیترین سے پلان کے جیسا کہ پسکین پر دیکھ رہے ہیں اس کی موڈلوں پر ڈسکس کریں گے جس کا سائز ہے 32 x 52 6 بیٹڈروم کے ساتھ یہ موڈل پر نے دیجائن کیا ہے ہمارے سبسکیبر تھے وہ کہہ رہے سر مجھے ایسا پلان چاہیے جس میں چھے کمرے ہوں اور بیترین سے دیجائن فرنٹ ٹیلیویشن ہوں تو انہی کے کہنے پر اس موڈلوں کو دیجائن کیا ہے بہترین پلان ہونے والا ہے بنے شوڑوں ملگاتار میں ہوں پہنچاگل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان دوستو اسمال ہاؤس پلان پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹڈ ویڈیو ملتے رہتے ہیں نئے نئے موڈل سے ملتے رہتے ہیں تو جس سے آپ جب بھی گھر بنوائیں گے تو آپ کا ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ گھر کا نقصہ یا گھر کا ڈیجائن ایسا بھی ہو سکتا ہے اور آپ اسے چوز کر کے سلیکٹ کر کے بنوائے سکتے ہیں تو آج کا جو پلان ہے سکس بیٹڈ روم کے ساتھ اسے ڈسکس کرتے ہیں پراپر طریقے سے تو سب سے پہلے فرنٹ کی بات کرتے ہیں اس کا فرنٹ ہے اگر ہم جوم کر کے دکھانا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریل وغیرہ کیسی میں نے دی ہے بہترین سے گریل ہے اور بہترین سا ڈیجائن یہاں پر بن کر آپ کا ریڈیو ہے اب بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ ٹیلیویشن دیکھ رہے ہیں دونوں طرف بیٹڈ روم سے اس میں دونوں طرف ونڈو ہے اور اس کا دو پلار ہے اس پلار پر یہ بیم کا ڈیجائن بنا ہوا ہے یہ پورا پلان آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے گراؤنڈ فور کی بات کریں یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے پہلے میں نے پوچڈ ڈیجائن کیا ہے اور جیسے آندر جاتے ہیں تو آپ کو دیکھیں دونوں طرف بیٹڈ روم سے ملتے ہیں دونوں طرف بیٹڈ روم کے لیے الگ الگ میں نے دور دیا ہے اور فرنٹ میں ونڈو دیا ہے ونڈلیشن کے لیے میں بات کریں مین ڈور کی تو یہ مین ڈور ہے جہاں سا آپ انڈری کریں گے پورے مکان میں جیسے اندر آتے ہیں تو آپ کو دیکھی گا رائٹ ہینڈ سائیڈ پر ایک اسٹیس ملتی جس سے آپ اوپر جائیں گے اپنی چھت پر لیپ ٹرینٹ سائیڈ میں آپ کو دو لیٹن بات الگ الگ ملتے ہیں گھر کافی بڑا ہے اس لیے دو لیٹن بات میں نے بڑے بڑے کیریئٹ کی ہے یہاں آپ آگے اور بڑھتے ہیں تو دو بیٹڈ روم سے ملتے ہیں آپ کو آمنے شامنے یہ دیکھئے گا اس کے جیسے آگے اور بڑھتے ہیں تو دو بیٹڈ روم سے سب سے پیچھے ملتے ہیں اور یہ آپ کا کیچین ایریا مل جاتا ہے تو یہ دیکھیں بیٹڈ رومز کی ریکائرمنٹ نے کو زیادہ تھی چھے بیٹڈ رومز کی ریکائرمنٹ تھی اب اس کی وینٹلیشن کے اگر ہم بات کریں کی وینٹلیشن کیسے ملے گا کیونکہ جگہ کافی بڑی ہے تو اگر آپ کے آس پاس جگہ ہے تو چاروں طرف آپ وینڈو لگوا سکتے ہیں اگر آس پاس آپ کے تھوڑی بھی جگہ ہے اگر جگہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر ایک جال رکھوائیے گا اور یہ گیلری ٹیپ کا جو بنایا یہاں پر بھی ایک جال رکھوائیے گا کیچین کے جسٹ سائیڈ میں تو آپ کا پروپر چھت سے وینٹلیشن ہوتا رہے گا جس سے آپ کا کوئی بھی سفوکیشن نہیں ہوگا آپ کی سنلائیڈ آتی رہے گی پیچھے آپ کو چار بیٹڈ رومز دیئے ہیں دیکھیں گا سب سے پہلے اس کارنر پر دو بیٹڈ رومز پھر اس کے آگے اور یہ بیچ میں آپ کا کیچین ایڈیا دیا ہوئی بات کریں ایتھر کی تو ادھر آپ کی لیٹڈ ہنڈ میں سٹیرس دی ہے یہ پھر آپ کا ایجر ڈائننگ ہال گورڈ ہوگا یہ لیٹڈ بات یہاں پر تو میں نے کریٹ کر دکھیں رکھیں فرنڈ میں آپ کو دو بیٹڈ رومز اور دیئے ہیں یہ دیکھیں پورچ کے ساتھ بیتنی سے ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھیں کہ میں جوم کر کے دکھاتا ہوں جیسے آپ کو اس کا ریالیسٹری سمجھ میں آ جائے ساری چیزیں سمجھ میں آئے کہ مکان کیسا بنا ہوا ہے ہمیں بات کریں فرسٹ این لائچ لور کی تو جیسا کہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں چاروں طرف شاڑھے تین فٹ کا بانڈری وال یہ دیکھیں میں نے کریٹ کر رکھا ہے پروپر دلگے سے فرنڈ میں گریل منائی ہے جو کی پورچ کے کو کور کرتی گریل ہے اور بہت ہی نارمل گریل ہے کوئی سٹائلیسٹ گریل نہیں نارمل گریل آئیرن کا استعمال کیا گیا ہے یہ کچھ ڈیاین کے ورپس سے بلوک ٹائپ کے کاٹے گئے ہیں یہ آپ کو اسٹیرز کو ڈھکنے کے لیے گمٹی ہے جس سے آپ کا پانی وغیرہ نہ جائے برشات میں جس سے آپ چھت پر بھی آ سکے تو یہ پورا اوبرال موڈل بہترین سے تھا سکس بیٹ ڈوم کے ساتھ آپ کو کیسا لگا اپنا اوپنین ہمیں جرور دے سکتے ہیں وڈیو لیکس سے جرور کر دیں اگر کوئی ڈاؤڈ تو کمنٹ سکر میں جا کر پوچھ سکتے ہیں تھانکس سوچ چک